اسلام علیکم ویورز تو میں آج آپ کے ساتھ سبزی شیئر کرنے جاری ہوں جو ہر گھر میں بنتی ہے اور بہت ہی مزے کی ہوتی ہے اور ہر کوئی اسے اپنے طریقے سے بناتا ہے جیسے میں بنانے کے جاری ہوں بہت ہی ایزی وے ہے تو آئیے بناتے ہیں میں نے ڈالا ہے یہاں پہ لیسن اور اس کو اچھا سا تھوڑا سا براؤن کر لیں گے براؤن کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ادرک کا پیس ڈالیں گے اگر آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل خوش سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے میں نے یہاں پہ ادرک ڈال دیا آپ اس کو بھی تھوڑا تھا ہم فرائے کریں گے ہلکا سا پالک ہو جا ساگ ہو اس میں گھی کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ورنہ مزہ نہیں آتا میں نے اس در کافی مقدار میں گھی دیا اور اس میں ادرک اور لسن کا پیس یا اس کو چوب کر کے آپ اسمال کر سکتے ہیں یہ میں نے ہری مٹچیں نہیں ہیں یہ تقریباً آٹھ سے دس تھی ان کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے آلو پالک میں میں نے اس کو بھی ہلکا سا سوٹے کر لیا ہے اس کو اچھا طرح مکس کر کے اب ہم اس میں آلو ڈالیں گے اس طرح سے بڑے بڑے کیوب میں کٹ لیں اور اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ہمیں فرائے کرنے کے بعد ہم اس میں مسالہ جال ڈالیں گے تو میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی کتنی قوائنٹریٹی میں آپ نے ڈالنے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں تو میں نے اس میں سارے مسالے ایڈ کر دیا ہے نمک مرچ ہلتی ون ون سپون سارے ڈالیں گرم مسالہ ڈالا ہے اور درلہ مرچ ڈالی ہے جو کٹی ہوتی ہے اور خشک دھنیا ڈالا ہے پیسا ہوا یہ سارا کچھ ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم کریں گے میکس یہ نمک گیا اس میں ایک چمچ نمک ڈالا ہے یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اگارڈنگ ڈالیں یہاں پہ ہم میکس کریں اس کو تمام سپائسز ڈال کے اس کو اچھی طرح سے میکس کرنا ہے تاکہ آلو میں اس کو اچھی طرح اپزورو کر لیں نمک مرچ کو اس میں رچ بس جائے مرچ ٹھیک ہے یہاں پہ بوائل جو ہے ہم نے پالک ڈالی ہے اس کو میں نے کٹا اچھی طرح دھویا اور اس کو پیس لیا آپ اس کو پیس کر استعمال کریں بہت ہی انجوائے کریں گے اس کو بہت ہی مزک ہے تو اس طرح میں نے اس میں ڈال کے گھی کا استعمال اس میں زیادہ کرنا ہے گھی ہوگا تو اس کی بوائل ہونے کے بعد جو کچھا پانسہ فیل ہوتا ہے نا وہ نہیں رہنا چاہیے گھی ہوگا تو وہ اچھی طرح بھنے گا اور اچھی طرح سے وہ ٹیسٹ آئے گا اس کو نہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کو ٹائم لگا کے پکانا پڑتا ہے یہ نہ کریے گا کہ بس ساگ ڈالا ابلا ہوا اور ریڈی ہو گیا اس کو ٹائم چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اچھی طرح ہم نے مکس کر لیا ہے اس کو آپ جنگ جنگ بھی بلینڈ کر سکتے ہیں اور ہنڈ بلینڈر سے بھی بلینڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا اس کو تقریبا تقریبا اس کو ہم آدھا پونہ گھنٹہ پکائیں گے اسی طرح چمد چلا جنا اور اس ہی دوران جو ہے نا آپ کے آلو بھی جو ہے وہ گل جائیں گے اور اگر آپ کو فیل ہو謀ون نہیں گلے تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو آئم اچھ پیال ریڈی ہو گفتا ہے اچھی طرح سے پکائیں یہاں تک کہ سارا گھی باہر نکر ہے ہم اس کو ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں بن کے ریڈی ہو گیا ہمارا آلو پالک آپ اس کو انجوائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا اللہ حافظ